قبر ہے اتر پردیس کے جنپد بجناور سے جہاں بھوم مافیو پر جمین کب جانے کا آروب آتندہہ کی چیتابنی آپ کو بتا دیں بجناور نورپور تھانا چیتر کے گاؤں پورینا اب تو رحمان پور نیواسی پیلتا کملیز دیوی ڈیمبا ایس بی سے سکایت کر ایک درجن سے زیادہ دبنگ بھوم مافیو پر اس کی جمین پر جبرن کب جا کرنے کا آروب لگایا ہے دبنگوں نے اس کی کھیت میں کھڑی فصل تک کو نہیں کاٹنے دیا جب بے کھیت پر فصل کارنے جاتی ہے تو آروپی ہتھیاروں سے لیس ہو کر کھیت پر آ دھمکتے ہیں پورے پریوار کو جان سے ماننے کی دھمکی دیتے ہیں پیلتا نے ایس پی سے جانچ کر کاروائی کی گوہل لگائی ہے مہیلا نے چیتایا کہ یدی اسے نیائے نہیں ملا تو بے پریوار کے ساتھ ڈیم کاریالے پریسر میں آتندہہ کل لے گی آپ کو بتا دیں پیلتا کملیز دیوی نے ڈیم رمکان پانڈے با ایس پی ڈاکٹر دھرم بیر سے بتایا کہ اس کے پتا کی مرتیو ہو چکی ہے مرتیو کے بعد براستن ان کی بھومی ماتا سمیترہ دیوی کے نام آ گئی تھی اس کے بعد ماتا سمیترہ دیوی نے بھومی کا بینامہ پتری کملیز دیوی کے نام کر دیا آروپ ہے ایک درجن سے زیادہ بھوم مافیو نے ہم ساج ہو کر اس کی بھومی کا فرجی بینامہ کرا لیا آروپی فرجیوارے میں جیل بھی کار چکے ہیں پھر بھی آروپی بھومی پر کبجہ کرنے کی فراک میں ہیں جب بے بھومی پر کھڑی فصل کو کارنے جاتی ہیں تب ہی آروپی ہتھیاروں سے لیس ہو کر کھیت پر دھمکتے ہیں کئی بار آروپیوں نے پریوار کے ساتھ مار پیٹ کی اب بے اپنے کھیت میں کھڑی گنے کی فصل کو کارنا چاہتی ہیں جب بے مزدور بارستداروں کو لے کر کھیت پر جاتی ہیں تو آروپی گاڑیوں میں بھر کر موقع پر پہنچ جاتے ہیں اپنی جمین بتا کر ہتھیار لہرہ کر فصل کو کارنے کا بروت کرتے ہیں آروپ ہے وہ مافیا اپرادی پرورتی کے بیقتی ہیں ان کی گاؤں میں دہست ہے آئے دن کھیت پر دھمکانے کی گھڑنا سے پیڑیت کا پریوار بھی دہست میں ہیں پیڑیتوں نے ایس پی سے جانچ کر کاروائی کی گھوال لگائی ہے اس نے چیتایا یدی اسے بھوم پر مالکانہ حق نہیں ملا تو بے پریوار کے ساتھ ڈی ایم کاریالے پریشر میں آتما ہتیا کر لے گی بجناور سے کلبیر تومبر کی ریپورٹ کیا نام ہے آپ کا جی بتائیے کیا ہوا آپ کے ساتھ اب کیا ہوا ہوا ہماری جمین ہمیں لڑکی نام کلی چھتی بیٹی نام کلی چھتی اب بیٹی بیٹا سب سمان ایک ہوتا ہے سرکار تو ہماری حق نہیں جمین نتیجہ اور ہم جمین بہتے ہیں جو کار دیتے ہیں ہم آپ گئے تو انہوں نے راکیش میں پلیت بو بھیدی پھوئے کتنی جمین آپ کی پچاس میری اچھا فسل کتنی کاٹی انہوں نے موسیقی سا سین پر سا سین سے آپ نے گوھر لگائی تھی لگائی جی لگائی اس میں تو نہیں ہوتی سب انساب موسیقی میرا آپ موسیقی 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 ہماری بیٹی یوگ ملے جسے ہمارے نام کرے گی بیٹی یوگ ملے جسے ہمارے نام کرے گی ساکیس عرور عوی سے کامیس عمرپال برم سنگھ توسار نیتیس یہ بہت سارے لوگ ہیں سنگیتہ بھی ہیں ان میں ایک اب آپ کی کتنی فصل کٹی گئی ہے ہماری تو کئی بھی یہ فصل کٹ چکے اب آپ کیا چاہتے ہیں ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری فصل ہمیں ملنے چاہیے ہمارا حق کیوں مارا جا رہا ہے ہمارا حق ہمیں ملنا چاہیے جی کیا نام آپ کا میں کملیج دیوی کا پتی ہوں چندربین نام ہے میرا یہ جمین میری ساس کی تھی ان کے کوئی لڑکا نہیں تھا انہوں نے میری وائف کے نام بینامما کر دیا بینامما میرے پاس ہے فردوں میں میرا نام ہے 2001 میں بینامما کروایا ہم نے یہ لوگ گنڈے قسم کے ہیں جب ہم جاتے ہیں ہمارے ساتھ مارپیٹ کرتے ہیں فسل ہم بھوتے ہیں کٹ ہیے لیتے ہیں ان میں ایک پولیس میں ہے راکیس جو سیرا کام کرواتا ہے وہ دروگا ہے راکیس ابھی سے کامیس امرپال گجرام یہ پندرہ سولے لوگ ہیں جب ہم جاتے ہیں ان کے لڑکے ہیں جب ہم جاتے ہیں جب ہمارے ساتھ مارپیٹ کرتے ہیں ہماری ساس رہتی ہیں بڑھی ہاں بردہ مچاری بکلانگ ہیں انہیں گھر سے نکالنے کو تیار ہیں کبھی کچھ لیے دیتے ہیں کچھ کرتے نہیں ہیں ہم جمین بھوتے یہ کٹ لیتے ہیں کچھ کہتے نہیں ہیں کتنی جمینہ آپ کی اور کتنی فسل کٹی گئی ہے پچاس بھی کے جمینہ ہم اپنا گھرنا کٹنے کے لیے تو اس نے فورس بھیج کے رکوا دیا ہے اب خود کٹنے کے چکرنا ہے ابھی تک کٹی گئی کچھ فسل ابھی کٹنے نہیں دے رہے ہیں پرساس نے روک دیا ان لوگوں نے کٹی آپ کی فسل کچھ ابھی ہماری کٹنے چکر میں لگ رہے ہیں اب تو پھلال رکا ہوا ہے پرساس نے روک رکھا ہے ہماری فسل کٹنے چاہیے ہمارا پھینسلہ ہونا چاہیے میرا نام چندربیر ہے کملیس میری پتنی ہے جو جمین میری ساس نے میری بائیس کے نام کری بینام میں کے دورا کتنی جمین ہیں دو ہزارے ٹوٹل جمین تو پچاس بھی کے ہے یہ جو ہے اور یہ ہماری جو رسطہ دار بھی ہے تہہر چہر سالے یہ اس پر کبجہ کر رہے ہیں ان میں ایک پھولیس میں ہے راکیش نام کا وہ زیادہ دبنگی دکھاتا ہے وہ ہی سب کروا رہے ہیں جو کچھ کروا رہے ہیں ہمار پال چاہتا ہے ہمار پال مرنے ماننے کے لئے تیار رہتا ہے اور انہوں نے ہمارا دس بگے گناہ کاٹ لیا ہے اور اور بھی ہمارا گناہ کاٹنے کے لئے ہیں جب ہم اپنا گناہ کاٹنے گئے انہوں نے فورس بھیج کے وہ رکھوا دیا اور خود کاٹنے کے چکر میں لگے ہوئے ہیں ہماری چوانی کی سنباز نہیں ہو رہی دی ایم صاحب نہیں آتی ہے ہماری چوانی نہیں ہو رہی اب آپ لوگ کیا جارے ہیں ہم چارے ہیں ہمیں انصاف ملے ہماری جمین ملے پھرساسن ہماری مدد کرے ہمارا پال کوئی راستہ ہے ہم کریں کیا بچے ہمارے جوانوا ہیں ان کی سادی پھنے ہیں صاحب بیٹی سادی تھی ہوئی پڑی ہے حسل کٹنے گیا zo ہی نویں کاٹ نیر دی میرے ساتھی بھی ٹوٹ جائے گی بیٹھٹی گی